بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کنزہ ہے اور میری عمر اکی سال ہے جب میں بہت چھوٹی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے میں اکلوتی ہی تھی میرے چچا نے میری پروش کا زمہ لیا پہلے پہلے تو میرا بہت خیال رکھتے میری ہر ضرورت پوری کرتے پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی میرا سکول چھڑوا کے مجھ سے چچی سارا دن کام لیتی اور ان کے بچے سکول جاتے میں پہلے تو بہت روتی پھر سبر آ گیا میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور گھر کے کام کرتی سارا دن سب نے مجھے نکرانی سمجھ لیا میں تو انہیں مفت کی نکرانی مل گئی تھی پھر ایک دن مجھے پتا چلا تھا میری شادی کا رہے ہیں میں حران ہو گئی چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے اتنا خوش کیوں ہیں میں تو ان کی مفت کی نکرانی ہوں انہیں میری شادی کر کے کیا ملے گا پھر میں خموش ہو گئی میرا خیال تھا شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا نشے میں چور تھا میں اسے دیکھ کے ڈر گئی اور خود میں سمٹ گئی جٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا اور میں روتی ہوئی اپنا گناہ سوچنے لگی مجھے کس کی سزا مل رہی ہے ذہنی طور پر مجھے مارا جاتا پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر بھی عذیت دی جانے لگی میں خموش ہو جاتی اور سوچنے لگتی آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی ہے میں اپنے شوہر کے کپڑے اسری کا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پہ اسری رکھ دی میں درد سے بلبلہ اٹھی میری آنکھوں سے آنسو گھرنے لگے اور غصے میں بولے یہ رونے والا ڈراما میرے سامنے مت کیا کرو میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں میں حیران ہو گئی وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں نہ سمجھ سکی وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا ہے میں ابھی اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں پوچھنے لگی تھی وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی میں اسے کچھ پوچھنے لگتی میری حمد جواب دے جاتی شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی میں نے اس شخص کے لبوں پر مسکراہت نہ دیکھی مجھے حیرت ہوتی یہ شخص ایسا کیوں ہے اس کو لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے پر میں بھی پوچھ ہی نہ سکی جب بھی عطا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کے روتی رہتی میں رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آ کر مجھ پر چلانے لگا یہاں کیوں بیٹھی ہو رات کے وقت اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پھنسا لیتی ہیں مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا اسے شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پال رکھی تھی ہر وقت عورت کی برائی ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی گلے میں آنسوں کا پھندہ لٹکا ہوا ہوتا وہ مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے آیا اور مجھے بیٹ پر پھینکا اور بری طرح مارنے لگا میرے تو آنسوں بھی خوشک ہو گئے رو رو کر وہ وہیں آرام سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرحم لگانے لگی اس شخص کو بہت سکون ملتا مجھے مار کر اور میں یہی سوچتی کیوں اتنی نفرت کرتا ہے یہ شخص پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی نیند و کوسوں دور تھی صبح ہی صبح طبیعت خراب ہو گئی مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے میں معمول کے مطابق کام لگی رہی رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں نے اس کی آگے کھانا رکھ دیا وہ غصے میں بولا یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہو اور کوئی کام نہیں ہے میں کوئی گھر میں کھانے آتا ہوں وہ غصے میں بولا میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال میں جواب دیا کھانے کے علاوہ مانے بھی آتے ہیں پر میرے خیال میں بھی نہیں تھا اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آئے گا اس نے کھانے والی ٹریس ہند کے درمیان میں پھینک دی میں حقہ بقہ اسے دیکھنے لگی وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا ہے وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا میرا سر چکر آیا اور میں زمین بوس ہو گئی اس کے بعد جب میری آنگ کھلی میں کمرے میں مجود تھی ڈاکٹر میرے شہر کو کوئی ہدایے دے رہے تھے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے میں سوالیا نظروں سے اپنے شہر کو دیکھنے لگی پہ ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر کوئی ٹینشن دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوگا ڈاکٹر کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکرہت آ گئی اور میں اپنے شہر کو دیکھنے لگی میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہ دیکھا مگر غصہ نہیں تھا تو مسکرہت بھی نہیں تھی بس وہ خموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی میری مسکرہت ایک دم سمٹ گئی اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی میرے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کی لکیر ہی نہیں تھی میں نے اپنے گھرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی چچا کے گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق تھا شاید زیادہ فرق نہیں تھا مجھے یہ جاننا تھا چچا نے میری اس سے شادی کیوں کی جو شخص عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے اور اتنی نفرت کیوں کرتا ہے میں پوچھتی بھی کس سے میں تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی کون مجھے بتاتا اس شخص کے بارے میں یہ تو تنہا ہے نہ اس کی کوئی ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی صرف ایک یہ ظالم شخص پر میں خوش تھی کوئی تو تھا میرا چاہے جیسا بھی ہو میں اپنی سوچوں میں گھم نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی صبح جب آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر پر مجود نہیں تھا میں اٹھی اور فریش ہوئی ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہی تھا کہ ہم سائی آگئی مجھے ہیرانگی ہوئی پہلی دفعہ کوئی عورت میرے گھر آئی تھی اس نے مجھے بتایا میں ساتھ والے گھر رہتی ہوں پھر عجیب سی بات کہہ گئی بہن اپنے شوہر کو اپنے کابو میں رکھو میں ہیرانگی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی میرے شوہر نے کیا کیا دیا جو میں اسے کابو میں رکھوں زندگی گزرنے لگی میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا وہ خود بھی گم سمسا رہتا پر یہ میری ہیرانگی زیادہ دن نہ تگے اور اگلے دن ہی مجھے تھپڑ پڑ گیا پر میں کر بھی کیا سکتی تھی بلا وجہ اس شخص کا غصہ اور بلا وجہ مجھے زلیل کرنا شاید اس شخص کا مشکلہ تھا اس شخص کے ساتھ اتنی سال بیتانے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہ سکی وہ کیا میں رات کے وقت گارڈن میں ٹہل رہی تھی ابھی تک میرے سرطات جی گھر نہیں پہنچے تھے مجھے نید آنے لگی میں کمرے میں چلی گئی پر میں ان کے آنے سے پہلے تک سو بھی نہیں سکتی تھی ویسے ہی بیٹھ کر اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی مجھے تو یاد بھی نہ تھا کب میں کھل کر مسکرائی تھی اچانک سے دروازہ کھلا مجھے لگا میرے شوہر آ گئے ہیں میں بامشکل بیٹھ سے اٹھی مگر سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ڈر کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی وہ پہلے تو مجھے غصے میں دیکھتا رہا اس کی آنکھیں لال سرکھ تھی اچانک اس کا غصہ غائب ہونے لگا وہ پیچھے قدم کرتا کمرے سے باہر نکلا میں بھی اس کے پیچھے گئی وہ وہاں بینا رکے ہی چلا گیا اسی دوران میرا شوہر میری طرف آیا اسے پہلے میں کچھ پوچھتی وہ مجھے پوچھنے لگا یہ کون تھا اس کے چلا کر پوچھنے پر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا میں نہیں جانتی مگر اس شخص نے اتنے زور سے تھپڑ رسید کیا میری آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا اور وہ چلا چلا کر مجھے برا بلا کہنے لگا شاید وہ ہوش میں نہیں تھا مجھے بری طرح ماننے لگا اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور خود ہی بولتا گیا تم جیسی لڑکیوں کے نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں اور نہ جانے کس کس سے چکر چلایا ہوگا تم نے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کا گھر سے باہر نکال دیا اور غصے میں کہا اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو گئے جہاں مرضی جاؤ بلکہ کہاں جاؤ گی اپنے اس یار کے پاس جاؤ گی اس نے یہ کہہ کر میرے موں پہ دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے روتی رہی دروازہ کھٹکٹاتی رہی پر دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی میرے لیے کھلنا تھا میں سڑکوں پہ دربدار پھرنے لگی کہاں جا سکتی تھی چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس گھر میں جانے سے اچھا ہے میں مر جاتی اور میں اپنے ساتھ ساتھ ایک ننی سی جان کو نہیں مارنا چاہتی تھی پھر ایک رات وہ ننی سی جان اس دنیا میں آ گئی میں اس کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھلا کر بھی مانگتی لوگوں کی ٹھوکنیں کھاتی میرا بیٹا سارا دن روتا اور میں اسے دیکھ کر نہ جانے کس قرب سے گزرتی میں روز جی جی کر مرتی مجھے اپنی سانسیں بوجھ لگنے لگتی میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سڑکوں پر پھرتی اور اس شخص کو بدوائیں دیتی نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں مجھے اس طرح برباد کر گیا تھا مجھے اپنا شہر یاد آتا جیسا بھی تھا میں اس کے ساتھ محفوظ تھی ایک چھت کے نیچے رہتی تھی بہت زور کی بارش ہونے لگی سارے لوگ وہاں سے کہیں نہ کہیں جانے لگے میرا بیٹا سردی سے بری طرح کامپنے لگا میں اسے سینے سے لگائے بارش سے بچانے کی کوشش کا رہی تھی میرے بیٹے کو بخار ہونے لگا میں اس کو چوم رہی تھی اچانک کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ مجھے بڑے آرام سے کہنے لگا اٹھو میرے ساتھ چلو اس نے میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو پکڑ لیا میں نے غصے میں کہا تم کون ہو اور میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ میں نے اسے اپنا بیٹا چھین لیا بعد میں مجھے جگڑ لینا تمہارے بیٹے کو بخار ہے اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اٹھو یہاں سے چلو میرے ساتھ میں نے اپنے روتے بلکتے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی وہ مجھے اپنے گھر لے آیا وہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا میں نے ہرانی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں اسے کہا کیوں مجھے برباد کیا کیا بگاڑا تھا میں نے بھی نہیں تھی پر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا کیوں ایسا کیا میں نے اس کا گرے بان پکڑا اور پوچھنے لگی مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیئے اور کہا اپنے بیٹے کے بھی بدل دو اور اپنے بھی بدل لو وہ یہ کہہ کر رکھا نہیں اور وہاں سے چلا گیا میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا اور بولا میرا نام کشان ہے میں نے غصے میں کہا میں آپ کے نام کا کیا کروں آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی مگر وہ وہی کھڑا رہا اور بولا تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے وہ خود کشی کر چکا ہے وہ اتنے آرام سے بتانے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے اس کے موہ پر تھپڑ رسید کر دیا وہ کچھ نہ بولا تم بھی شادی کر لو پھر اس نے کہا اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں تمہیں میری زندگی برباد کی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں نے نہ جانے اسے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دی پر مجھے ہیرانگی ہوئی وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا دن گزرنے لگے وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا اسے کھلاتا اس کے لئے کھلونے لاتا اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی وہ مجھے ایک ہی بات کہتا شادی کر لو پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی میں اکثر اسے تنہائی میں روتا ہوا بھی دیکھتی وہ بہت کم اسکراتا تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی میں ایسے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو اس کی بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا پر میں ادھر جا نہیں سکتی تھی میں نے اس کے ساتھ شادی کے لئے ہمیں بھار لی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی تم رات میرے کمرے میں کیوں آئے پر مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی وہ کوئی جواب نہ دیتا ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا پوری پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا میرے بیٹوں کو کھلاتا میں نے اسے بے بسی سے کہا پلیس خدا کے لئے مجھے کچھ بتا دو وہ نگاہیں جھکا کر بولا تمہارے شہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اسے کسی لڑکی نے دھوکھا دیا اور پھر تمہارے شہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا ایک دن ایسے ہی میرا اس سے ممولی سی بات پر جگڑا ہوا کام کی وجہ سے کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا مجھے نہیں ملوم تھا اس نے اسے چھوٹے سے جگڑے کو اتنا بڑا کر دیا ہے اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں بھی اس کی بیوی کو زلیل کر کے مار دوں گا اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آگئی اور میں وہاں سے چلا گیا پر میں نہیں جانتا تھا وہ اتنا شک کرے گا اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا میں غریبوں کی مدد کرتا پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہیں دیکھا تھا پھر مجھے یاد آگیا اور معلوم کرنے پر یہ بھی پتا چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے پر میں نہیں جانتا میں کس مو سے تم سے معافی مانگوں میں بہت شرمندہ ہوں وہ بتاتے بتاتے رونے لگا میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے معاف کر دیا اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آئی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر دی اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی ہم خوشی خوشی رہنے لگے تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ